بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حالیں آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں میں بابر ظہور آپ کا ہوسٹ اوپن سورس فانڈیشن آف پاکستان سے اور اپنے یوٹیوب کے چینل سے حاضر ہوں کافی دنوں بعد آپ سے ملکات ہو رہی ہے اور آج کے اس سیشن کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارا بڑا ہی امپورٹن ہے اسی مقصد کے تحت ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں ایک کوئیسٹن مجھے اکثر یونیورسٹیوں میں پوچھا جاتا ہے اکثر اداروں میں جب میں جاتا ہوں تو میرے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ سر ہم اپنی لینکس کی ڈسٹیبیوشن کیوں نہیں بنا سکتے کیوں سٹارٹ نہیں کر رہے تو اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں دیکھیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے کہ لینکس کی ڈسٹیبیوشن ہونی چاہیے ہمارا اپنا لینکس آپریٹنگ سسٹم ہونا چاہیے چونکہ اس کی نیچر اوپن سورس ہے اوپن سورس ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ پرویجن ہے کہ ہم کسی بھی اگزسٹنگ ڈسٹیبیوشن کو لے کے اس کے اوپر اپنا لینکس کا ڈسٹرو سٹارٹ کر لیں لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کام کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس کام کے لیے ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہے اس کام کے لیے کچھ خاص سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے میں نے میرے ہمارے بڑے اچھے دوست ہمارے گیسٹ ہیں آمیر شہزاز صاحب جو کہ اٹک سے جن کا تعلق ہے ان کو انہوں نے مدو کیا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کو لے کے آتا ہوں آمیر بھائی ماشاءاللہ لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ لینکس اور لینکس سے ریلیٹڈ اوپن سورس ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو پروموڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹک ایس 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 شہر ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی شاید بھرمار نہیں ہے لوگوں کی بھرمار نہیں ہے لیکن اس شہر میں اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کم کرنا یہ آسان بات نہیں ہے ماشاءاللہ آمیر بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کی یہ باتیں سنتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ہماری نظر میں کہ ہم لینکس آپریٹنگ سسٹم کی ڈسٹریبیوشن کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ سوال اس سوال کو آج جسکس کرتے ہیں آمیر صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آمیر بھائی نے ایک بڑا اچھا کام کیا آپ میں سے بہت سے لوگ جو فیس بک پہ ہیں اور یوٹیوب پہ ہیں آپ نے روشن او ایس کے نام سے ایک لینکس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں پڑا ہوگا یا سنا ہوگا روشن او ایس ایک ایسی ڈسٹریبیوشن ہے جو آمیر بھائی نے آمیر شہزاد صاحب نے لینکس کی ڈسٹریبیوشن کو استعمال کرتے ہوئے جو ڈیزائیڈ پیکجز ہیں جو نئے آنے والے سافٹوئر میں ان کو ریکوائیڈ تھے وہ سارے پیکجز اس کے اندر ایڈ کیے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو روشن او ایس کے نام سے اس ڈسٹریبیوشن کو پروموٹ کیا تو ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو میں ان کو سکرین پہ لے کے آتا ہوں آمیر بھائی انمیوٹ کریں جی انمیوٹ ہو گیا جی جناب آمیر بھائی السلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مالیکم السلام جی میں بالکل ٹھیک ہوں آمیر بھائی آپ سنائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت احسان میں آج جب ارادہ کیا کچھ دنوں پہلے کہ اس کو اپنے سیشنز کو ریزیوم کروں تو میرے مائنڈ میں کافی دنوں سے پروگرام تھا کہ آپ کو مدو کروں آپ کو سامنے لا کے آپ سے یہ سیکھا جائے کہ آپ نے جو لینکس کی ڈسٹریبیوشن بنائی ہے روشن او ایس کے نام سے وہ کیسے بنائی ہے اس ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ کو کیا کیا مراحل تیہ کرنے پڑے کس کس جگہ پہ آپ کو سافٹر کورڈ ڈھوننا پڑا اس کا پروسس کرنا پڑا اور پھر آپ نے روشن او ایس کے نام سے اپنی ایک ڈسٹرو بنائی سو اوور ٹو یو کائنڈی اگر آپ تھوڑا سا اپنا شارٹ سا انٹرڈکشن بھی کروائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں اور اس کے بعد آپ اٹک میں ٹریننگ جس کا پروگ پروائیڈ کر رہے ہیں دوستوں کو جی میرے نام امیر شہزاد ہے اٹک شیئر سے تعلق ہے کمپیوٹر سائنس پہ ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اور ویسے میں روز آن لائن جاب کرتا ہوں ویب ڈیولپمنٹ کی تو لینکس کے ساتھ میرا کافی پرانا ایک تعلق تھا جس کی وجہ سے میں پہلے ڈوال بوٹ پہ شیفٹ ہوا اور پھر فل ٹائم اب یوز کر رہا ہوں تو پہلے میں جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا لینکس کے حوالے سے یہ گائیڈ کر دوں کہ جیسے ایک آپریٹنگ سسٹم ہے وینڈوز یا میک اسی طرح ایک اور آپریٹنگ سسٹم ہے لینکس یا گونو لینکس تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقی جو وینڈوز اور میک ہے اس کی بنسبت لینکس اوپن سورس ٹیکنالوجیز پہ بیلڈ کر کے بنی ہے اور اسی وجہ سے یہ کیونکہ اس کا کوڈ اوپن ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس میں وائرسز بیک ڈورز وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر ایسا کیا جائے تو کوڈ کیونکہ سب کے لیے ویزیبل ہے ڈیویلپرز اس کو دیکھ کے ٹریک کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت سکیور ہے فاسٹ ہے یعنی فیچرز کی ایک ایسی لسٹ ہے کہ آپ کافی اس پہ بول سکتے ہیں تو میں اس کے فیچرز پہ بات نہیں کرتا ہوں بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوتا ہے لینکس کا لیکن کبھی اس کو ٹرائی نہیں کیا ہوتا اور اس کی وجہ ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی مشکل ہے یا جو پاور یوزرز ہیں اس کے لیے ہیں یا ڈیویلپرز کے لیے ہیں حالکہ آج کل جو لینکس ڈسٹیبیوشنز ہیں جو ڈیسٹاپ ڈسٹیبیوشنز ہیں وہ بہت آسان ہو گئی ہیں پہلے کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ شروع میں ڈیویلپر بیسڈ تھی لیکن ابھی آج کل کی دور میں یہ بہت بہت اچھی اور بہت آسان ہو گئی ہے تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو لینکس کی ڈسٹیبیوشنز ہیں تو کیونکہ یہ اوپن سورس ہے تو اس میں کوئی بھی بندہ سافٹر کے پیکیجز لے کے اپنی ایک ڈسٹیبیوشن بنا سکتا ہے تو ایک لیاسے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کسی کو سیکیورٹی کا زیادہ شوق ہے وہ سیکیورٹی بیسڈ ایک ڈسٹیبیوشن بنا لیتا ہے کسی کو ملٹی میڈیا کا شوق ہے وہ ملٹی میڈیا بیسڈ بنا لیتا ہے تو یہ تو ایک اس کا فائدہ ہو گیا لیکن ایک اس کا نقصان بھی ہے کہ جو نئے لوگ سیکھنے والے ہیں جو لینکس کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ جب اوپن سرچ کرتے ہیں لینکس تو ان کو ڈسٹیبیوشنز کی ایک لمبی ساری لسٹ نظر آتی ہے تو وہ اس لسٹ کو دیکھ کے گھرا جاتے ہیں تو اس میں کچھ ڈسٹیبیوشنز جو ہیں وہ ایڈوانس یوزرز کے لیے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اینڈ یوزرز کے لیے ہیں تو اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ ایک اس میں انڈ یوزرز کے لیے بہت اچھی ایک دسٹیبیوشن ہے لینکس منٹ تو میں نے اس کو لے کے اور اس کے اوپر اور پیکچز ایڈ کر کے اپنی برینڈنگ کر کے آل當然 جو انڈ یوزرز کے لیے ہوم یوزرز کے لیے اس کے لیے میں نے اس کو لیولپ کیا ہے تو اس میں جیسے زوہو زوم ہے ٹیم گیور ہے اور بے تاہرشا اس میں سافت ویرز ہیں انڈ یوزرز کے لیے تو اس میں ایک میرا ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ ایک تو اس کے جو لک اینڈ فیل ہے وہ اچھی ہو تو اس میں تھیمنگ وغیرہ پہ کام کیا ہے اس کو چین کیا ہے کافی ڈیسنٹ بنایا ہے اب اس کا لوڈ جب کرتے ہیں اس کا بھی بڑا زبردست تھا وہ انیمیشن ہے کہتا ہے پھر اس کے بعد میری کوشش یہ بھی تھی کہ جو آئی ایس او ہم بناتے ہیں وہ آلمسٹ فور جی بی سائز کا ہوتا ہے تو میرا ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ آلمسٹ اس کو فل اپ کر دوں میکسیمم سافٹ ویرز مل جائیں تاکہ جو بھی انسٹال کرے تو اس کو مزید اس کو انٹرنیٹ کے ایکسیس کی ضرورت نہ پڑے یعنی کہ وہ آف لائن بھی استعمال کر سکے زبردست زبردست مجھے یہ بتائیں آمیر بھائی کہ آئیڈیا آیا کیوں آپ کے مائنڈ میں کہ ہم لینکس کے ایک ڈسٹیبیشن آپ بنائیں اس میں ایسے کہ میں خود ڈسٹیبیشنز مختلف ٹرائی کرتا رہا ہوں جیسے شروع میں میں ایک ڈسٹیبیشن او ایس کے نام سے تھی یہ بھی وینڈوز کے یوزر کے لیے ڈسٹاپ یوز کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر لینکس منٹ میں خود اپنے ڈیویلپمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہوں تو اس طرح اور بھی میں نے ڈسٹیبیشنز ٹرائی کی ہیں تقریباً آٹھ دس ایسی ہیں کہ جو ڈسٹاپ یوز کے والے سے استعمال ہوتی ہیں اور میرے شروع سے ہی لینکس کے ساتھ جو ڈسٹاپ یوز ہے اس کے ساتھ دلچسپی تھی ویسے تو اس کے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سپرکمپیوٹر سرور لیول کے بہت زیادہ کام ہے جو میں کرتا ہوں جی آپ کرتے ہیں ڈسٹاپ کے یوز یہ وہ ویسے بھی کم ہے پانچ سے دس پرسنٹ کے درمیان کوئی فگر ہے فلیکچریٹ کرتی رہتی ہے کچھ کہتے ہیں یہ زیادہ ہے اس سے کچھ کہتے ہیں کم ہے وہ اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہے میں انسٹال کر کے دیتا تھا انہی میں سے جو آٹھ دس میری تھی پھر اس کی اوپر اور پیکیجز میں انسٹال کرتا تھا گیمز وغیرہ کرتا تھا جو میں نے روشن ویس بنائے اس میں کافی سری گیمز بھی میں نے اس میں انسٹال گئی ہیں تو انڈزی ہوتا تھا کہ مجھے انسٹالیشن کے بعد لگ بگ گھنٹا ایک اور اس پر لگانا پڑتا تھا پیکیجز وغیرہ سوفٹیرز کر کے دینے پڑتا تھے تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ایسے کروں کہ ایک میں آئی ایس او بنا لوں جس میں آلموس جو جو چیزیں ممکنہ استعمال ہوتی ہیں وہ کر لوں تو مجھے یہ بتائیں آمل بھائی کہ آپ نے سٹارٹ کس جگہ سے کیا اگر آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ پہلے اگر آپ نے ڈسٹریبیوشن بنانی ہے فر اگزمپل میں پلان کر رہا ہوں ڈسٹریبیوشن بنانے کا تو میں کہاں پہ جاؤں کس ویب سائٹ سے جا کے مجھے یہ انفرمیشن ملے گی اس میں دو تین اپروچز ہیں تو ایک اس میں ہارڈ قسم کی بہت ٹف قسم کی اپروچ ہے لیکن وہ بہت زبردست ہے اگر آپ واقعی لینکس کی انز اینڈ آؤٹس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک لینکس فرم سکریچ کے نام سے ایک بک آن لائن پڑھی ہوئی ہے اس کو آپ سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ بتائی ہے کہ کیسے آپ ایک ایک چیز کمپائل کریں گے کیسے انسٹال کریں گے کیسے پیکیج منیجر اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ایک کافی مشکل اپروچ ہے لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ لینکس کی ڈیولیپمنٹ اس کے ہر طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت زبردست یہ چیز ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ پہلی جسٹیبیوشن منائے اس میں کئی گھنٹے لگ جائیں کئی دن لگ جائیں لیکن اس میں لرننگ کرب بہت زیادہ بہت مفید بھی ہے تو دوسری تو آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا کہ ہم لینکس فرم سکریچ اگر ہم گوگل کریں لینکس فرم سکریچ تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے سٹارٹ کیا کرنا ہے جی اگر آپ چاہتے ہیں ان ڈیٹیل چاہتے ہیں اور لرننگ آپ کرنا چاہتے ہیں لینکس ہی بہت زبردست آپ اس میں اوپر جانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اس لیبل کا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یا اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس میں ایک آسان اپروچ یہ ہے کہ جو اگزسٹنگ ڈسٹیبیوشنز ہیں انہی میں سے جو کہ میں نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا ہے ویسے میں نے لینکس فرم سکریچ کے بک کو گو تھرو کیا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت مفید ہے تو اس میں پھر میں نے یہی کیا کہ ایک جو لینکس منٹ ہے سب سے پاپولر ڈسٹوپ کے حوالے سے ڈسٹیبیوشن ہے اس کو لے کے اس میں پھر آگے مختلف سوفٹرز ہیں جو آپ کو آئی ایس او بنانے کی مدد دیتے ہیں تو اس میں آپ سرچ بھی کرے تو آپ کو ایک لسٹ مل جاتی ہے تو میں نے ایک جو سوفٹر جو اس میں استعمال کیا ہے اس کا نام ہے سسٹم بیک سسٹم بیک سسٹم بیک اچھا کیا آپ ان کے کوئی لنکس یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں لنک میں آپ کو علی اگر آپ چیٹ میں شیئر کرتے جائیں جی میں اس میں چیٹ کے جو آپ مجھے بتائیے کہ یہ لنک آیا یا نہیں ایک کنفرمیشن مجھے دے ایک تو میں نے یہ روشن اس کا لنک شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ایس اوپریٹنگ سسٹم لے سکتے ہیں اور اس میں ایک بینیفٹ اس میں اس کو استعمال کرنے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اس میں سارے ٹولز وہ انسٹال ہوئے ہیں جو کہ ڈسٹیبیوشن بنانے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ساری افرٹس آلڈی کر دی ہیں ہا جی اس میں وہ انسٹال ہوئے ہیں میں آپ کو اس کا ویسے میں لنک بھی دے دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں اور اس میں یہ ہے کہ جو پھر پاپولر ڈسٹیبیوشن ہیں جیسے لینکس منٹ بھی کہہ لیں یا پھر دوسری زورین آپ اس کہہ لیں ابنٹو کہہ لیں ان کو لے کے بھی آپ اس کی ڈسٹیبیوشن لنا سکتے ہیں لیکن یہ جو سوفٹیوشن سسٹم بیک اس کا ایک اسیو یہ ہے کہ یہ پہلے پرونے ورجن کے ساتھ چلتا تھا تو ابھی ریسنٹ یہ چند پچھلے سال میں اینڈ پی غالبا یا درمیان میں اس میں اور اس میں ڈیولپمنٹ کسی نے کی ہے کہ پھر یہ پاسیبل ہوا ہے کہ جو ریسنٹ ورجن ہے ان کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے وہ چیزیں کرنے پڑتی ہیں تو اسے ساب سے یہ تھوڑا سا ایک مشکل ہو جاتا ہے سیٹ اپ کرنا انیشل سیٹ اپ تو روشن اور اس کو اگر آپ ایسا بیس لیتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں یہ سوفٹیوشن انسٹال ہوا ہے آپ جسٹ آپ نے یہ کرنا ہے سٹارٹ مینیو میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو مینیوز کے اندر لسٹ میں سسٹم بیک کے نام سے سوفٹیوشن مل جائے گا تو اس میں اچھا سسٹم بیک سوفٹیوشن کس مقصد کے لیے آپ نے استعمال کیا اگر ایک دفعہ دوبارہ بتائیں مجھے سمجھ آگی ہے میں اپنے دوستوں کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں سسٹم بیک سوفٹیوشن کرتا ہی ہے کہ جو آپ کی کرنٹ ڈسٹیوشن ہے جو جو آپ نے سوفٹیوشن آپ نے انسٹال اس میں کی ہیں چینجز کی ہیں برینڈنگ کی ہے سٹارٹ اپ لوگو چینج کی ہے بیک گراؤنڈز آپ نے ایڈ کی ہیں یعنی جو جو آپ نے اس کو کسٹومائز کیا ہے ڈسٹیوشن مثال کے طور پر روشن ویس کو لے کے یا لینکس منٹ کو یا ابنٹو کو لے کے اس میں جو جو آپ نے چینجز کی ہیں وہ اس کو آئی ایس او کی فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے اگر وہ فور جی بی رینج کے اندر ہی ہے تو وہ اس کو اس میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو چینجز ہیں جو کسٹومائزیشن ہیں ان کو کرنے کا پروسس کیا ہے اس میں دیکھیں کچھ تو ایسے ہے کہ جیسے سوفٹرز کی آپ کی ڈیمانڈ ہے جیسے آپ ایک ڈسٹیوشن منانا جاتے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کے لیے گیمز ہوں تو وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی ڈسٹیوشن آپ ایس اے بیس لے رہے ہیں اس کے سوفٹرز سینٹر میں جائیں اور وہاں پہ آپ اپنے سوفٹرز وہ اس کے جو سوفٹر منیجر ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ان رائیڈ میں پلے سٹور ہوتا ہے اس طرح ایپل کا سٹور ہوتا ہے تو اس طرح یہاں پہ لینکس میں اس ٹائپ کا ایک سوفٹر سینٹر ہوتا ہے اس میں عموماً ہزاروں کے دداد میں سوفٹرز فری پڑے ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے جو سوفٹرز آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہیں وہ انسٹرال کر لیں یا پھر ایک اور کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سوفٹر کے سورسز لیں اس میں یہ ہے کہ پھر تھوڑا ساپ کو ایڈوانسٹ یوز بھی آتا ہو تو اس کے آپ سورسز لے کے اس کو خود کمپائل کر کے اب ریڈی کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ جب ہم نے سوفٹر انسٹرال کر لی ہے پیکج مینجر سے انسٹرالیشن کے بعد ہم سسٹم بیک میں جائیں گے اور سسٹم بیک کے اندر جا کے اب ہم اس کو آئی ایسو بنانے کا پروسس کریں گے اچھا میں بھی آپ کو تھوڑا سا اگر سکرین شاٹ کے میں دیکھتا ہوں آپ یہ سکرین شیئر ہو سکتی ہے تو کوئی ایسی آپشن مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے ایک شیئر کے نام سے ہے میں ٹرائی کرتا ہوں اچھا اس میں ایک بیٹھ درہ یہ ہیڈ فون چینج کر رہا ہوں آپ ذرا باپ کرتے رہیں اچھا میں ابھی اس میں سوفٹ ویرز رن جو کر رہا ہوں اس میں میں اس کو بلکہ یہ میں پوری سکرین ہی شیئر کر لکھا ہوں اس کے بیک پہ ویسے میں نے آپ کو سکرین سکرین نظر آئے تو مجھے آپ بتائیے گا جی ہمیں نظر آگیا سکرین آپ کی اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جب آپ رن کرتے ہیں نا تو یہ سوفٹ ویرز سسٹم بیک کے نام سے ہے اب میرے پاس جو ابھی میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا ڈیولپمنٹ میں کرتا ہوں اس کا سوفٹ ویر ہے اس کے میں سٹارٹ مینیو پہ کلک کرتا ہوں میں نے اس کو اس کی ویسے بٹم پہ ہوتا ہے میں نے سائیڈ پہ اس کو مینیو کو جو ٹاسک بار اسکل کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں وہ ویٹس آپ کو زیادہ مل جاتی ہے اپنی اپنی پسند کی بات ہے تو اس میں آپ سوفٹ ویرز سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سسٹم بیک میں جب رن کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سوفٹ ویرز آ جاتے ہیں تو ویسے میں مینیو بھی آپ کو بکھا دیتا ہوں ابھی آپ روشن اس استعمال کر رہے ہیں نا نہیں یہ میں ابھی جو یوز کر رہا ہوں یہ لینکس منٹ کر رہا ہوں میں نے بتایا کہ جو میرا یہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو سسٹم میں رہا ہے میں وہ ابھی یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست اور لینکس منٹ کو استعمال کرتے ہیں آپ نے روشن اس بنایا ہے آجی بلکل ایسے ہی ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ سوفٹر جب سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس سے پہلے کا پروسس تو میں ابھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے سوفٹر جو انسٹال کرنے ہیں کمپائل کرنے ہیں ایک دفع وہ بھی دکھا دیتا ہوں جی آپ کو میں سوفٹر منیجر آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس میں آپ آئیں تو سسٹم کے اندر ایڈمنسٹریشن میں یہ سوفٹر منیجر کے نام سے آ رہا ہے تو یہ دیپنڈ کرتا ہے آپ جو انسٹی ڈسٹیبیشن یوز کر رہے ہیں اس کے ساب سے یہ ویری کرتا ہے کہ ہشام بھائی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں ہشام سرور صاحب اور بڑی تعریف کر رہے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ جس طرح آپ انڈرائیڈ میں السلام علیکم جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ والیکم السلام ایس ویل اچھا جی بہت بہت شکریہ ان کا جوائن کرنے کا ان کی وجہ سے تو سکتا ہے اور بھی ہمیں پھر زیادہ لوگ جوائن کریں گے اچھا اب یہ دیکھیں یہ جس طرح انڈرائیڈ میں آپ کو پلی سٹور ملتا ہے اس ٹائپ کا ایک یہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ فیچر کچھ یہاں پہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں تو جیسے میں میں ابھی انٹرنیٹ میں جاتا ہوں اور جیسے میں کوئی ایک یہ طورن مینیجر ہے یہ ایک سافٹور ہے بیٹ ٹورن ٹھیک ہے یہ آپ چاہتے ہیں اس میں انسٹال ہو تو آپ اس کو انسٹال پہ کلک کریں گے یہ پاسپرڈ مانگے گا آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو جب آپ اس طرح کافی سارے سافٹور جس طرح آپ کسٹومائز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں بلکہ میں بابی روپی میں بیج میں یہ بھی جو ایک آئیڈیا آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو جیونیورسٹیز ہیں جو ادارے ہیں ان کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی ڈسٹیبوشنز بنائیں اپنے امپلائز کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے مثال کے طور پر جیسے ایک سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں انڈرول ہوتا ہے تو اس کو یونیورسٹی والے ایک ڈسٹیبوشن دیں اس کو کہیں بھئی آپ یہ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ انسٹال کر لیں تو اس میں ہو یہ کہ جو جیونیورسٹی کے سارے ریکوائیڈ سافٹوئیرز ہیں آلموسٹ لیکچر سب کچھ جو جو پوسیبلی ضرورت پڑ سکتا ہے وہ سب کچھ پری انسٹال اس کے اندر ہو بلکل صحیح یہ بہت اچھا مشورہ ہے ان فیکٹ جی جو آج کا سیشن ہے اس سیشن کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو اپنے ڈسٹیبوشن بنانا چاہتے ہیں آپ کے اس سیشن سے تھوڑی گائیڈ لائن لے کے وہ کر سکے تو آپ وہ سافٹوئیر پہ اگر آ جائیں کہ جو سافٹوئیر آپ انسٹال کر رہے ہیں آمیر بھائی جس طرح یہ پرومیم ہے پرومیم براؤزر جو ہے نارملی اویلیبل نہیں ہوتا جس طرح آپ نے سکائپ کی بات کی جس طرح آپ نے بات کی کوئی اور سافٹوئیر جو ہیں ہمارے زوم ہو گیا زوم جیسے جی میں نے روشن اویس میں کوشش یہی کیا کہ جو ٹیم ویور سافٹوئیر ہے زوم ہے اس طرح گیمز کی کافی ساری کلیکشنز ہے تو اس طرح کوشش کیے کہ اس میں بہت ساری سافٹوئیرز پری انسٹال تو اس میں آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں چلے یہ تو ایک اس کا اینڈ ہے کہ آپ نے سافٹوئیرز انسٹال کیے اس کے لئے اس کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا جیسے بیک گراؤنڈ اگر آپ چینگ کرنا چاہتے ہیں تو اسے میں آپ رائٹ کلیک کریں تو یہاں پہ آپ کو آپشن دے دیتا ہے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی یہ ایک چلے مائنر سی چیز ہے بیک گراؤنڈ چینج کرنا برینڈنگ امپورٹنٹ ہے ہم اپنا اپنا پینل بلکل اس حساب سے ہمیں اور جیسے ابھی آپ اگر روشن او ایس کو یوز کریں تو اس میں شروع میں ایک اینیمیشن سے آتی ہے تو اب جو یونیورسٹری یا ادارہ اس کو روشن او ایس کو بیس کر کے بنانا چاہ رہے آگے تو پھر وہ ذریبات ان کی کوشش تو ہوگی کہ اس کی برینڈنگ ہتم ہو تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ جو سوفٹیوز ہیں وہ اینیمیشن کس طرح ایڈ کرتے ہیں کس طرح چینج کر سکتے ہیں یہ ان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا تو یہ کام بیکگراؤنڈ چینج کرنے والا کام تو کافی آسان ہے یہ تو سمپلی آپ رائٹ کلک کریں اور بیکگراؤنڈ پہ آئیں تو یہ آپ کو بہت سارے بیکگراؤنڈ اس میں پری انسٹال ہیں تو آپ مزید رائٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں سمجھ آگئے پھر آپ اس میں دیپینڈ کرتے ہیں آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹس ٹارگٹ ہیں تو زیادہ فوکس سافٹیوز کی اوپر ہوگا اگر آپ بچوں آپ کے ذہن میں منا رہے ہیں اس میں آپ کی کوشش تو اسی طرح میں ریکمنٹ کروں گا کہ ادھاروں کو اپنے اپنے سٹوڈنٹس کے لئے ڈسٹوڈنٹس بنائیں سسٹم بیک کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ ہم یہ پروفز سمجھے کہ اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے اچھا اب ہم سٹارٹ کرتے اور آپ باقی بنانے کے پروسس میں جا رہے ہیں کسٹمائز کر لی ہم نے کسٹمائز کو سیف کرنا چاہتے ہیں وہ کائیڈ کریں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سسٹم بیک تو یہ آپ سے روٹ یوزر یا ایڈمن یوزر کا پاسفورڈ مانتا ہے تو پھر آپ پر پر پاسفورڈ دیں گے تو یہ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس میں آئیں گے تو بہت آسانی سا بنا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک option آ رہی ہے live system create جی اچھا یہ جو software ہے یہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ بنانے مدد دے سکتا ہے اور دوسرا کام یہ کہ اگر آپ کا current system میں اس کی backup لینا چاہتے ہیں تو اس مقصد کلی بھی اس کو use کر سکتے جی طرح یہاں پہ دیکھیں restore points وغیرہ یہ بنے ہوئے options آ رہی ہیں تو اس کو میں اتنے زیادہ استعمال نہیں کی ہے لیکن live system create میں click کریں گے تو اب مجھے یہ دکھا رہا ہے کہ ایک میں نے یہاں پہ image پڑا ہو ہے میں پہلے ہی ایک image بنا چکا ہوں جو کہ roshan os کہ ہی ہے اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ دوسرا یہاں پہ آپ نے اس کا نام دینا ہے جو بھی آپ distribution منا رہے ہیں x linux abc linux جو بھی تو اس کا نام آپ پہ دیں گے اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ include user data files اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے کیونکہ عموما ہم جو کچھ folders چاہتے ہیں ڈسکٹاپ پہ پڑے ہوئے ہیں جو انسٹال کرے اس کو بھی نظر آئے اور اسی طرح جو تصویریں پڑی ہیں آپ چاہتے ہیں کرنا یہ اچھے یہاں پہ میں نے اس کو کلک کیا ہوگی آپ نے نام لکھنا ہے اس کے بعد create new پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا شاید آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ depending upon your system کہ اس کی performance کیسی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ image نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ مجھے یہ image نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے نام کی اوپر اور یہاں پہ ایک option آ رہی ہے convert to ISO اگر تو اس کا size 4GB تقریبا اس سے کم ہوگا یا اس کے قریب قریب ہوگا 4.2GB آپ اس کا ایس ہے کہ usb live usb sale یا بنا سکتے ہیں اس میں simply آپ نے یہ کرنا ہے کہ image کو کلک کریں ادھر usb لگائیں یہاں پہ refresh پہ کلک کریں یہاں پہ usb آ جائے گی تو usb کو اوپر کلک کریں اور یہاں پہ یہ والی option highlight ہو جائے right to target تو یہ آپ usb کو ہو سکتا ہے آپ نے image بنایا ہے usb آپ کے پاس 32 gb کی ہے ایک image بنائی ہے جو پھر اسی software کو استعمال کرتے ہوئے آپ installation کریں گے تو پہلا گام یہ کہ آپ image بنانا ہے اگر 4 gb سے کم ہے تو iso convert کر سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ آپ iso convert نہیں ہو سکتا تو live usb بنا سکتے ہیں اب میں back میں جاتا ہوں اور پھر آپ process سمجھاتا ہوں کہ جب آپ live usb سے boot کر کے اس کو open کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ آپ لینکس distribution ایک نئی بنائی اور iso بنایا یا پھر usb بنا لی ہے اس کو آپ نے کمپیوٹر کو shut down کی ہے usb لگائی ہے اور ڈی وی ڈی لگائی ہے اس کے بعد آپ نے f12 f10 اس کے جو بھی اس کا کیس سیکونس ہے boot menu کو سامنے لانے کے لیے وہ آپ پریس کریں گے تو اس کے بعد آپ جو distribution آپ میں نائی ہے وہ select کریں اس کے بعد اس کا desktop سامنے آجائے گا آپ اسی طرح اس کے start menu میں جا کے system back software کو start کریں یا آپ یہ کر سکتے ہیں اور کام جو میں کرتا ہوتا ہوں جو distribution مناتا ہوں اس software کا icon desktop کے اوپر ہی ڈال دیتا ہوں اس rename کر کے اس کو میں کہہ دیتا ہوں install جو بھی آپ کا نام ہے distribution کا وہ on your hardest اگر آپ روشن ویس کو چیک کریں اس کا کو یہ چیز نظر آئے گی تو اس میں any user کو ایک آسانی مل جاتی ہے بجائے اس کے کو instruction دیں menu میں جائیں پہ system back اس کے بجائے یہ آپ ایسے کر دیں اس کے بعد آپ دو options ہیں اگر آپ جو آپ نے system install کیا تھا user name جو آپ نے select کیا تھا each and everything وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ system copy پہ click کریں اس user name کو جب آپ نے distribution بنائی ہے جو user name بنایا تھا اس ہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ windows میں یا جو بھی دوسرا آپ operating system ہے اس میں ایک disk کو mark کر لیں کہ یہ اس میں لینکس کر لیں ہے سیئے اور پھر جب اس میں start ہو آئیں گے تو یہ process کریں گے ابھی میں کیونکہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں سیسٹم یوز کر رہوں تو اسی میں پھر آگے جا کے آپ سے option دیتا ہے آپ پھر وہ disk select کر لیں تو میرے آپ چینل پہ ہیں تو روشن اویس کی اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں میں بلکہ یہاں پہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پیج اوپن کریں تو یہاں پہ ایک ویلکم ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں مینشن ہوئی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ ڈاکومنٹ آ رہا ہے اس میں روشن اویس کو جو استعمال کرتے ہیں آرموست اس میں 40 کے قریب پوائنٹ ہیں جو میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں کہ آپ ان یوزر بلکل صحیح ٹھیک ہو گیا پرسس ہے آسان ہے لیکن جب آپ سیکھ لیں تو آسان ہے اس سے پہلے یہ آسان تو ہوتا ہے پریکٹس تو چاہیے ہوتی ہے جب آج پھر آسان ہے اس سے پہلے پہلے یہ پہاڑ ہوتا ہے ہاں بلکل ایسی ہی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بیسیکلی جو سوفیر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی کلیر ہو جائے اور مجھے بھی کلیر ہو جائے کہ جو آپ کو سوفیر ریکوائیڈ تھے آپ نے سوفیر پیکج مینجر کے اندر جا کے انسٹال کر لی ہے سسٹم سسٹم بیک کی جو سوفیر ہے اس کو آپ نے سیٹ اپ کیا اور اس کے اوپر جو بھی انسٹال تھا آپ کے اوئیس میں اس کو آپ نے رائٹ کروا لیا اپنے پاس ایسے ہی ہے جی آئی سو بنا لیا اور وہ آئی سو میں نے یہاں پہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا لنک ہی ہے کے بلکہ یہاں پہ آئیکن میں ڈالی ہیں اور پھر یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ کئی سو اس میں سوفٹرز انسٹال ہوئے ہیں شاید ہزاروں میں تعداد بھوک مجھے ایک خود یاد نہیں کیونکہ میں جب بنا رہا تھا تو اس میں پھر کرتے ہیں یونیورسٹی کو ایون میں یونیورسٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو انفرمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے جو ادارے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لینکس کی ڈسٹیبیوشن جا ایک ایسا سوفیر اوپریٹنگ سسٹم بنائیں جس کے اندر ہماری لیمیٹڈ چیزیں ہوں اب میں اپنی سیکیورٹی پالیسی لگا کے اس پروسس کو فریز کر دیں اور کوئی بھی مندہ ایکسٹرا چیزیں سیٹ اپ نہ کر سکے تو میرا خیال ہے اس کے لیے ایک بہت اچھا بہت اچھا پوائنٹ میں رہ گیا تھا کرنا جو جب میں ڈسکس کر رہا تھا پالی اپنے لیے وہ ایک اور بیس ہے اچھا چلے این یوزر ہے اس کے سایف سے دیکھیں آپ اپنے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ چیک کرتے ہیں اپنا بیلنس چیک کرتے ہیں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہ کتنا رسک ہے اگر ایک ایسے سسٹرم کو use کر رہے رہے کچھ ہونے نہ ہونے کے برابر خطر ہے بلکل وہ آپ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس وجہ سے سسٹم ہیک ہوتا نارمل ہی نہیں ہوتا اچھا ایک تو کچھ کمنٹس بھی ہیں وہ بھی میں ذرا کہوں اچھا جی سب سے پہلے تو ہشام صاحب نے کہا امیزنگ ماشاءاللہ ہشام بیسٹ ڈیبین اوبنٹو لینکس منٹ زورین اویس جو اس کی ڈیبین بیسٹ ہیں اس پہ یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اچھا ایک منٹ اب ذرا میں اوپر آتا ہوں اچھا جی how this distribution is different from a system backup یہ ذرا اگر آپ explain کریں یہ system backup سے کس طرح مختلف ہے distribution آپ نے technique استعمال کر کے system backup کا ہی basically استعمال کیا ہے اور آپ نے اسی کو آئیس بنا لیا لیکن اس سے پہلے آپ نے خود بھی کچھ کام کی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے splash images جو on OS load ہوتے نظر آتے ہیں وہ آپ نے کے software آپ نے add کی ہیں ایسے ہی ہے نا آمیر بھائی یہ system backup سے مختلف ہے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ system جو normal backup لیتے ہیں اس میں آپ کا زیادہ اہم چیز data ہوتی ہے جو آپ کے desktop پر پڑھا ہوا ہے یا background میں پڑھا ہے یا پھر دوسری چیزے ویسے نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کو backup چاہیے ہوتی ہے software کی backup چاہیے ہوتی ہے پھر restore میں یہ فائدہ ہوتا ہے پرانے state میں لے آتے ہے یسے windows میں system restore کی option ہے جو آپ کو base operating system آپ نے use کر ہے لیکن process level پہ same process ہے نا architecture چاہیے چلنا چاہیے جبردست ہو گیا اچھا جی sir linux کی security کے بارے میں بھی guide کریں kindly اچھا یہ شاید سوال میرے سے ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں کچھ contribute کرنا کونکہ hackers کو code نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہے تو hackers اس کو miss use کر سکتے ہیں حالانکہ ہوتا ہے اس سے alert ہے کیونکہ developers ہیں code develop بھی ایسے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے hackers کو بھی نظر آئے گا اور زیادہ secure اس کو کر کے hashing جس طرح algorithms وہ use کرتے تاکہ اس کو break کیا ہی نہ جا سکے تو ایک تو پوائنٹ یہ کہ اوپن سورس ہونا زبردست ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو software center جو method use کرتے ہیں وہ زبردست ہے آپ کے software center میں چیک ہوئے softwares پڑھے ہوتے ہیں میکسیم open source ہوتے فری بھی ہوتے ہیں تو اب جب software center سے چیزیں انسٹرال کرتے ہیں تو آپ بائی ڈیفار system secure ہو جاتا ہے ایک software نظر abc سائٹ سے کر رہے ہیں دوسرے x z سائٹ سے کر رہے ہیں تو بہت سی پیچھے گیاں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ audited software پڑے ہوتے ہیں کوئی vulnerability والے software normally اس تا کے software centers میں نہیں آتے جی تو پھر یہ کہ open source community based project ہے تو community جو ہے وہ بھی آپ کو security provide کرتی ہے اگر bill فرز کوئی ایسی چیز notice میں آ جاتی ہے تو آپ جو community ہے تیسرا point وہ آپ کو support کرتی ہے وہ ان کی آپ کو فورا bug fixes upload کرتے ہیں اور وہ آپ کے normal software updates ہیں وہ سے ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ کو ایک روک بھی سکتے ہیں وینڈوز میں اور operating system آپ کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ update install کرے ہی کرے تو linux پہ اگر آپ update نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کو پابند نہیں کرے گا مجبور نہیں کرے نہیں کرے گا اچھا اب ایک دو اور comments بھی ہیں ایک comment یہ question ہے یہ سیم process ولی دنجم پوچھ رہے ہیں virtual box میں step by step ہو سکتا ہے ہو گا بلکل ہو گا جی ہو گا لیکن اس میں ریسورس آپ زیادہ دیں تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ میں نے خود باکس میں بھی images بنائے ہیں کیونکہ میرا جو میں بتایا کہ میرا work جو system ہے وہ اور requirements ہیں میری public کیونکہ جو روشن اویز بنائے ہے وہ public use کے لیے بنایا ہے تو میری کیونکہ خود development type ہے تو میری requirements لگ گیا تو میں پھر virtual box میں install کر کے وہاں سے پھر اسی کے مطابق جو آپ developers کے لیے جو tools چاہیئے جس طرح آپ کا بڑا آسان ہے اچھا جی alpha software solution کہہ رہے ہیں outstanding مدیہ کہہ رہی ہیں maybe make اردو default language اچھا میں نے آپ کو روشن operating سسٹم میں فیچرز میں یہ نہیں کتا ہے اس میں اردو build in ہے اردو read اور write آپ کر سکتے ہیں جو نستلیق font ہے اس کے ساتھ فانٹ منس میں pre-install کی ہوئے اردو کے ساتھ تو میری خاص دلچسپی ہے زبردست میں آپ کے بلاغ بھی پڑھتا ہوں اکثر آپ اردو پر لکھ رہے ہوتے ہیں میں کہتے ہیں یار آمیر بھائی کس طرح لکھ رہے ہیں تنہیں مشکل کام ہے اردو میں مشکل شروع میں مشکل ہوتی جو بھی اگر آپ چاہیں اس پروسس کے تحت تاہر کہہ رہے ہیں کہ بابر صاحب سلام این ای ویڈیو یو تین دفعہ میں کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اسی یوٹیوب چینل پہ جس پہ آپ موجود ہیں تو اس میں میں نے پورا کیریئر پات بتایا ہے اوپن سورس کے حوالے سے مختلف جو دنیا میں فاؤنڈیشن چل رہی ہیں جو آپ کی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح اسوسییٹ ہو سکتے ہیں اچھا کامران شیخ خیر ہیں اچھا ہمارے پاس ایک بیمار بچہ بھی ہیں ان کے اکاؤنٹ کا نام ہے بیمار بچہ ایم ویری بیمار چلے جی محمد سکلین اچھا ایم نیو سر ایم بیمار اچھا محمد سکلین ہے اسامہ کہہ رہے سر فائنل یئر پروجیکٹ بنانا ہے لینکس کو یوز کر کے تو کوئی پروجیکٹ ریکمنٹ کریں آپ کوئی ریکمنٹ کر دیں کوئی پروجیکٹ ویسے میرا تو طریقہ بلکل سمپل ہے میں یہ مارکٹ پلیس کے اندر جا کے آپ اس سیکشن میں جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں تو بڑا آسان ہوگا آپ کے لیے اچھا جی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں ویری نائس انفرمیٹیو میک مور ویڈیوز ان لینکس سائیبر سیکیورٹی ٹول انشاءاللہ ماشاءاللہ جی اچھا فیصل اور سب سے امپورٹنٹ جو چینل ہے وہ میرے اور آمیر صاحب کے سینئر کا ہے محمد کامران عظیم صاحب جو لینکس اور کیوبرنیٹیز اور چیزیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں وہ میرے سے نہیں سیکھ سکتے وہ کامران بھئی کو چینل ہے ماشاءاللہ دیٹ اس فنٹاسٹک اچھا میں ایک منٹ یہ خیر میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں اور کامران بھئی کا چینل میں ایک منٹ دیجئے گا مجھے وہ ضروری ہے ماشاءاللہ نے بہت اچھا کام کیا اب سرچ کرے تو شروع شروع کے دنوں میں انہی کی سی پیٹیز نظر آتی تھی اور بہت انفرمیٹیو ماشاءاللہ بہت محنت انہوں نے کی ہے کامران بھئی استادوں کے استاد ہیں ہشام بھئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کامران بھئی ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ٹائم نکالے اپنا ٹائم نکال کے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کوئی چارجز نہیں لئی ہیں اور ماشاءاللہ سب کے لیے مفاد عام میرے لیے موٹیویشن کامران صاحب ہے مجھے تو موٹیویٹ کی ویڈیوز بناو اور پھر اس کے بعد یہ لائی سیشن کا موٹیویٹر تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہشام سرور صاحب پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں ہمیں واپس کہ باور صاحب کہاں گواج گئے واپس آو ان کی مروانی ہیں آپ جیسے دوست بھائی ہوں تو پھر کام چلتا رہتا ہے اچھا میں اپنا چینل بھی یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں اس پہ اگر آپ دیکھیں ان چینل کے اوپر جا کے یہ تین چینل میں نے شیئر کیا ہیں پہلے ہے جناب علی آمیر صاحب کا آمیر صاحب کے چینل میں آمیر بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں روشن او ایس کے اوپر دیتیل ویڈیوز تو اس کا لنک آپ یہاں پہ دے دیں اچھا میں ایک پلی لسٹ بنائی بھی ہے اس پہ میں نے اس ویڈیوز سے وہ میں کٹی کی میں اس کی پلی لسٹ کا لنک آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اچھا وہ شیئر کریں نا اور اشام بھائی کہہ رہے کہ میں نے عزت نال تنی کیا سی واپس آنے کو سر اب میں بتا نہیں سکتا وہ اشام صاحب جو میرے دوست ہیں تو جو لینگویج یوز کر سکتے ہیں میرے ساتھ یا میں ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کے لیے allowed نہیں ہے بھائی بندی میں اچھا جی واپس آتے ہیں یہ جناب یہ پلیلسٹ آگئی آمیر بھائی نے یہ پلیلسٹ شیئر کی ہے روشن او ایس کے لیے انہوں نے کچھ ایکٹیولی کام کرتے ہیں انہوں نے پاسٹ میں ایک پوائنٹ آف سیل کے نام سے سافٹ کے ساتھ بھی ایک اپنا اویس بنایا تھے میں پوائنٹ آف سیل سیل سر میں آپ کے معذرت بات کٹ رہا ہوں اور ایت بھی سافٹ اویس دونوں کے میں آئیس او بنائے آلائن ڈکیوں ہیں اور جو سرچ کر سکتا ہے وہ ڈھو سکتے ہیں یہ کسٹمرز جو میرے کسٹمرز ہیں ان کو میں یہ سیل بھی کرتا ہوں تو کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے مجھے پتا ہے کہ زیادہ لرننگ جو کر رہے ہیں یا ڈیویلپمنٹ کی طرف جو آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس میں میں آپ اپنی جو سورچ فورج کا مین لنک ہے اس کو آپ دیکھ لینا تو وہاں سے آپ پھر دونوں بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح نے ابھی بات کہی ہے نا کہ یہ ریڈی ٹو یوز ہیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے اسی طرح ہم ہم اپنی مارکٹ ڈیمانڈ کے مطابق سافٹ ویرز کسٹرمائز بنا کے لینکس ڈسٹیبیشن بنا کے ریڈی ٹو یوز آپ کر سکتے ہیں یعنی یہ آپ کو آلموسٹ ٹین سے ٹوینٹی منٹ انسولیشن کے لیتا ہے اور آپ کا ریڈی ٹو یوز سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو آمیر بھائی آپ نے بڑی مزدار بات کئی بڑی مزدار بات کئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے فری لانسرز کو یہ بنے ہوئے سافٹ ویر دے دیئے اور کہا کہ ان کو آپ مختلف کمپنیوں کے ساتھ لگائیں جا کے بیچیں اور پیسے بنائیں پیسے بنائیں زبردست ہو گیا حشام بھائی ذرا جوائن کریں میں نے آپ کو لنک بھیج ہے فیس بک پہ اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مجھے ایک دوست دو تین دفعہ پوچھتے ہیں سسٹمس لیمیٹڈ کا اچھا سسٹم لیمیٹڈ آبیسلی میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں تو ان کا یہ سیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ویب سائٹ پہ سارا پروسس اویلیبل ہے جس کے تحت آپ وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں سو ہیر وی ویلکم آر گروہ حشام سرور اسلام علیکم حشام بھائی کیا حال ہے جناب وعلیکم سلام بابر صاحب عمر صاحب کیسے ہیں دونوں حضرات اللہ فاہلے شکر آپ ٹھیک ہے اللہ فاہلے شکر یار دوستوں کی بھی جی بات ہوتی ہے نا کوئی نورمل آدمی آتا ہے درخواست کرتا ہے ریکویشٹ کرتا ہے کہتا ہے یار آپ آئیں گے پوچھتا ہے اے لنک کی آجا بھائی ہم آپس میں تو ایسی رہیں گے لیکن ایک بہت بہت اچھی لگی مجھے عمر کی سر وہ یہ اور یہاں پہ میں بار بار جو پرچار کرتا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا بنانا آئیڈیا کنسیو کرنا ایکزیکیوٹ کرنا مارکٹ کی ڈیمانڈ دے کے یہ تو ایک بات ہے نا پر جب تک آپ کو بیچنا نہیں آئے گا دنیا تک پہنچنا نہیں آئے گا تو وہ پروڈکٹ اور آئیڈیا نہیں چک آف کرے گا اس لیے میں تمام بچوں کو والیکم سلام تمام سننے والے کو والیکم سلام اس لیے میں بار بار درخواست کرتا ہوں کہ چاہے آپ سوفیر ڈیولپر ہیں چاہے آپ ویب ڈیولپر ہیں چاہے آپ کو کسی بھی شعبے سے تعلق ہے پلیز سیکھیں کہ اپنی سرویسز اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیٹ پہ بیچنا کیسے ہیں بڑا سان کام ہے آج کے دور میں دوزار اکیس بائیس اب آنے والا ہے بڑا سان ہے امیزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں اور بعد میں اچھے جن کا میں پتہ لگ جائے ان پہ تو مہات رکھ لیتے ہیں پرابلم یہ کہ جن کا پتہ ہی نہ لگے اور وہ امیزنگ آئیڈیاز جہوں پس وہ بیولڈرنیس میں چلے جاتے ہیں کبھی ملا پندرہ سال بعد میں تھوڑا سا آف ٹاپک کر رہا ہوں لیکن آمیر کے لیے بڑی فود آف تھوٹ ہے وہ ایک سال پہ انہوں نے جی میں نے بڑا بہترین آف لائن ساری ریکارڈنگ کرتا تھا اور شام کے وقت ایک گھنٹہ سکیجول کرتے تھے اور اب وہ ساری کنورسیشن اوپر کلاوڈ پہ پھینک رہا تھا can you believe this بابر imagine you are working in a huge organization thousand people آپ آف لائنگ کام کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ صبح یوز ہی نہیں کر رہے چاہے وہ جو بھی مینجمنٹ سسٹم ہے چیٹ بھی ہو رہی ہے فائل سٹوریج بھی ہو رہی ہے شام کو ایک گھنٹہ سکیجولنگ ہے جو جو چیزیں آف لائن ڈسکشن ہیں جو جو بھی ہیں اس کو سب کو ایک پیکج بنایا پھینکا اوپر ڈیٹ کے ساب سے میں نے کہا اچھا کہ اچھا تو یہ تو بڑا اچھا ایڈی ہے یہ تو آئی بیم کے ذہن میں بھی نہیں آیا مایکرو سوفٹ میں بھی ذہن میں نہیں آیا اوریکل کے بھی ذہن میں کہ جب آپ شوری میں کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم کی یا مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اوریکل آتا ہے آپ کے ذہن میں آئی بیم آتا ہے یہ دو کمپیٹرٹس تھے جو اس مینجمنٹ کی ریس میں تھے سوفوئر کے نا سلوشنز کے تو بس یار پارٹنرز کی نہیں بنی ہم نے کوئی پندرہ سال اعتظار کی میں اللہ دیا پندرہ سال پہلے جس میں کہا کس لینگویج میں بنائے تھا یار وہ کبال ہوتی تھی اللہ بنانا ایک چیز ہے اس کو بیچنا سب سے امپورٹنٹ بات بیچنا لوگوں کے پاس پہنچانا چاہے بیچیں نہ بیچیں لوگوں کے پاس پہنچانا بڑا مشکل ہے یہ کام بڑا ہے وارال میں نے ساری کنورسیشن سنی مزہ آ گیا شہزاد آمیر شہزاد صاحب آپ کی بات اور بابر صاحب آپ نے جس طرح ان سے سوالات پوچھے ما شاء اللہ امیزنگ کام ہے ما شاء اللہ بڑا اچھا کام کی ہے بڑا اچھا کام کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آمیر بھائی کا چینل بھی ہم تھوڑا سا پرموٹ کریں کیونکہ یہ کافی عرصے سے ما شاء اللہ ایکٹیبلی کام کر رہے ہیں اور آمیر بھائی آپ اپنا چینل جو ہے یوٹیوب کا اتفاد دوبارہ یہاں پر شیئر کریں تاکہ شام بھائی اگر اس کو ری شیئر کریں بلکہ بتائیں کل کر دیتے ہیں صبح کر دیتے ہیں تو ایشوں نہیں ہاں ما شاء اللہ یہ اٹک میں اٹک میں رہتے ہوئے کافی عرصے سے افرٹس کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے شام بھائی یہ ون اف در ریسیپینٹ ہیں بہریہ میں جو ہمارا اوپن سورس سمیٹ پہ پہلے ایوارڈز ہوئے تھے نا اوپن سورس ایوارڈز یہ ایوارڈ ریسیپینٹ ہے ما شاء اللہ اچھا میں کبھی سوچ رہوں کہ میں نے ان کو کہاں مل ہوں کہاں دیکھا ہے اب مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ یہ بہریہ میں آپ لوگوں نے ایوارڈ دیا تھا جی اوپن سورس ایوارڈ فرسٹ ایور اوپن سورس ایوارڈ پاکستانی جو ہیں ما شاء اللہ آمیر بھائی اس کے ون اف در ریسیپینٹ ہیں اور وہ ایکسیلنس ایوارڈ ہے کیونکہ انہیں جو کام کی ہے نا پاسٹ میں جس طرح پائنٹ آف سیل کا پورا او ایس بنا دیا ای ارپی کا او ایس بنا دیا اب یہ روشن او ایس پورا بیلڈ کر دیا یہ بڑے امپورٹنٹ کام جنہوں نے ما شاء اللہ کیے رہے ہیں تو یہ کام دیکھتے ہوئے ہم نے اب یہ بھی دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے بھی کہاں سے ڈھونڈڈھونڈ کے لوگ نکالے ہیں کینیڈا سے یٹک سے کہاں سے ما شاء اللہ سویڈن سے ہاں سویڈن سے امریکہ سے نوروے سے کامران عظیم صاحب خیر وہ تو ان کو کون نہیں جانتا ما شاء اللہ میں آمیر ایسے ہزارہ لوگ ما شاء اللہ ان کے سویڈنٹس ہیں آمیر بی ما شاء اللہ بہت بہت مزا آیا آپ کے ساتھ سیشن کر کے ہشان بھئی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں بچ میں آیا اس لیے تھا کہ ان کو خراج تحسین دوں کہ یہ واقعی بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ ان کو پکڑ کے ان کے بارے میں ہمیں پھر الگ سے ایک کوننسیشن کر رہا ہوں اور ایک جو پوائٹ آف سیل والا جو ہے نا سوفیر انکار اشام بھائی وہ آپ اپنے فری لانسرز کو کہیں کہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے مختلف شاپس کے اندر مختلف سٹورز کے اندر وہ چلتا سوفیر ہے پوری فنکشنل سوفیر اس کو لگائیں اور اپنے پیسے بنانا شروع کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں دوست پر انشاءاللہ چلیں دوستو بہت بہت شکریہ حشام بھائی آپ کا شکریہ آمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کا ایک انفرمیٹیف سیشن آپ کے ساتھ کیا میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ سیشن کروں اور پھر چند دن پہلے حشام بھائی کا ایک انجیکشن بھرا کال آئی بس اللہ بس کرو میرے نے بتایا کہ میرے چیلنجز کیا تھے تو خیر ہی انڈرسٹینڈز کہ میں کون سے مشکلات پر تھا الحمدللہ ابھی وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ دوست جو دیکھ رہے ہیں سیشن کو وہ آپ کے چینل پر جائیں اور وہاں سے روشن او اےس کو تفصیل سے دیکھ کے اس کو انجائی کریں بہت بہت شکریہ آپ کا بتنے والوں کا آمر بھائی آپ کا شکریہ عشام بھائی آپ کا شکریہ اللہ حافظ آپ کا بھی بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم آپ کے سنے وال میں بہت شکریہ ٹھیک موسیقی